دوستو اس ویڈیو میں جانیں گے دا گوٹ لائف کے 22 دن کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں جانیں گے اس فلم کے ابتہ کے ٹوٹل انڈیا نیٹ گروہ آس اوورسیس اور ورڈ ویٹ کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کرن تک ضرور دیکھئے گا اس فلم نے اپنے پہلے دن انڈیا میں 7.80 لاکھ کے کلیکشن کیا تھا تو اپنے پہلے ویکنڈ میں 31.47 لاکھ کے کلیکشن کیا تھا فلم نے اپنے پہلے ہفتے میں 48.62 لاکھ کا دوسرے ہفتے میں 21.47 لاکھ کا اپنے تیسرے ویکنڈ میں 5.80 لاکھ کے کلیکشن کیا تھا وہی فلم نے اپنے 19 دن میں 1.45 لاکھ کا 20 دن میں 1.26 لاکھ کا اور اپنے 21 دن میں نے بدھوار کے دن میں لگ بک 1.40 لاکھ کا نیٹ کلیکشن کیا ہے جس سے اس فلم کے 21 دنوں کو ٹوٹل انڈیا نیٹ کلیکشن 80 لاکھ ہو چکا ہے تو ٹوٹل انڈیا گروہز کلیکشن 95 کروڑ 70 لاکھ ہو چکے اس فلم نے اوہرز اس میں لگ بک 55 کروڑ 40 لاکھ کے کلیکشن کیا اگر ورڈ ویٹ کلیکشن کی بات کرے تو اس فلم کے 21 دنوں کو ٹوٹل ورڈ ویٹ کلیکشن 159 کروڑ 10 لاکھ ہو چکے بات کے دوسرے اس فلم کے 22 دن کی کلیکشن کی تو یہ فلم اپنے 22 دن میں انڈیا میں لگ بک 1 کروڑ کا نیٹ کلیکشن کرنے والی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس فلم کا theatrical بجر تقریبا 30 کروڑا یہ فلم باکس آفیس میں بلوگوشٹر ثابت ہو چکی ہے فلم جیسے کلیکشن کری اسے دیکھ کر لگ رہے کہ یہ فلم باکس آفیس میں آل ٹائم بلوگوشٹر بھی ہوگی مہی بات کرے دوسرے اس فلم کے آئیم ڈی وی ریٹنگ کی تو اس فلم کو 8.8 ریٹنگ ملے دوسرے اگر آپ نے فلم دیکھ لیا تھا آپ کو فلم کیسی لگیا اگر آپ اس فلم کو 5 میں سے کتنی ریٹنگ دینا چاہوگی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور دوست اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہوتا ہے ایسی باکس آفیس کی کلیکشن اور فلموں کے سبھی جان کری پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دعویٰ دیتا کہ ہمارے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں